واتھ ڈا باٹم لائن بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے جادو ناظرین جادو اور شبد آبازی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے لیکن عام طور پر شبد آبازی ہی کو جادو سمجھ لیا جاتا ہے ایک زمانے میں اسلام سے پہلے جادو ہی وقی ترین تہذیبی قدر تھا اسے انتہائی ذہین ایار اور جاپرست لوگوں نے وضع کیا اس کی اجاد و اخترار ترطیب اور ارتقاء میں سینکڑوں پروتوں شائروں موسیقاروں سائنس دانوں اور عالموں کی تخلیقی کاوشیں شامل ہوں ترمیم و تنسیخ اضافہ اور شراضہ بندی کا عمل صدیوں جاری رہا جادو ہی کی تحریک نے بابل اور سوریا جس کو شام کہا جاتا ہے مصر اور مہنجو دڑوں میں ذریعی کلچر کو پروان چڑھایا مصر اور میسو پوٹیمیا جس کو عراق بھی کہتے ہیں اس کا عمل دخل دنیا بھر میں سب سے زیادہ رہا پروفیسر جیمز ہنری بریسٹڈ کی تحقیقات کے مطابق دنیا کا پہلا 365 دن کا کلنڈر زیری مصر کے ذہین پروہتوں نے سن 4241 قبل از مسیح تیار کیا کلنڈر کی تیاری کوئی معمولی کام نہیں تھا مدرجہ بلہ تاریخ سے کموں بیش ایک ہزار سال پہلے اس کی سوچ پیدا ہوئی ہوگی مصر اور میسو پوٹیمیا کے زوال پر یونان کی سرزمین میں دیو مالا کا دور دورہ ہوا یونان کی پانچویں صدی تہذیب و تمدن کی تاریخ میں خاصی شورت رکھتی تھی اسی صدی میں دیو مالا کے زیر حصر یونان کے بے مثال تھییٹر آخری انکتہ روج کو پہنچا یہیں تین عظیم ترین تمثیل نگار ایسکیلس، سوفرو کلینر اور پوری کہ وہ ڈرامائی شاہکار پیش ہوئے جو شیر موسیقی اور رکس کی اکائی تھے ایسے انکھے ڈرامے پھر کبھی مارز وجود میں نہ آئے ان کے ذریعے دیو مالا کی تبلیغ کی گئی دین ساہری یعنی جادو کی روح سے ان ڈراموں کو کھیلنا اور دیکھنا داخل عبادت تھا جب دور فلسفہ آیا تو یونان کے علم سہر و تلسم رومہ پہنچے مسیح سے ہزار سال بعد بھی مشرق و مغرب میں دین ساہری کا چلن رہا گوئی سے پہلے سا تہذیبی درجہ حاصل تو نہ ہوا مصر، میسوپوٹیمی اور یونان کے بعد اس نے کوئی قابل ذکر تہذیب پیدا نہیں کی پھر بھی لوگ اس کی گرفت سے نہ نکلے فتح مکہ کے بعد جہاں جہاں اسلام پہنچا وہاں وہاں دین ساہری کا دور دورہ تھا دنیا میں پہلی بار اسلام نے اپنے زیر نگین خطوں میں اس کا کلہ کما کیا کوئی چھ ہزار سال تک جادو کا بول بالا رہا افریقہ اور بعض دوسرے حصوں میں آج بھی ایسی پاکٹس ہیں جہاں لوگوں کے پاس جادو کے سوا کوئی دوسری تہذیبی قدر نہیں مصر اور میسوپوٹیمیا کے جادوگروں اور ساہر طبیبوں نے دنیا بھر کو جو تہذیبی اور معاشرتی شعور دیا اسے کھنڈر کرنا سہل نہ تھا جادو کی بھی کنی کے لیے وادی فرات و دجلہ اور نیل دیس میں مسلسل پیغمبر آتے رہے دنیا کے یہ واحد خطہ ہے جہاں جادو کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے طویل جنگ لڑی گئی جادو اور مذہب کے اس لاسانی تصادم کے باعث قرآن میں انبیاء کے اسی ایک سلسلے کا ذکر ملتا ہے جو اس خطے میں مبوس ہوئے یہ سلسلہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تمام ہوا اس لیے حضور مرسلین ہوئے اور نبیوں کا خاندان جادو کے خاتمے کے بعد مکمل ہوا دنیا میں اور کہیں انبیاء کا کوئی خاندان نہیں ملتا البتہ پروتی نظام کے سلسلے ضرور ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبوس ہوئے باون برس مکہ میں دس برس مدینے میں رہے جان پر کھیل کر بدپرستی کے خلاف جہاد کیا اگرچہ عرب کا دین دین ساہری ناکستہ دیومالہ خاص وقت نہیں رکھتی تھی اسے کوئی پائدار دیر پاس زیشان تہذیب بھی پیدا نہ ہوئی تاہم کعبے کے تین سو ساٹھ بتوں کی پشت پر سہر و تلسم کی چھ ہزار سال پرانی روایت تھی حضور نے کعبے کے بتوں کو نہیں ڈھایا بلکہ ارض الانبیاء کے قدیم گمراک ان تہذیبوں کو ٹکانے لگایا اسلام عرب سے باہر نکلا جہاں جہاں پہنچا وہاں وہاں روشنی اور روشن خیالی کو فروغ ملا تہذیبی قدر کے طور پر دین ساہری کی آخری اور دائمی شکیست ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور بے نظیر موجزہ تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو ایسا موجزہ دکھانے کی توفیق نہیں ہوئی حضرت موسیٰ نے وقتی طور پر سامری کو شکیست لی لیکن دین سامری دھرتی دھرم مصر کی قدیم ترین عالمی ایجاد کا خاتمہ نہ ہوا حضرت سلیمان نے ازروع بائبل بدپرستوں کے عرضی خدا فیرون کی لڑکی سے بیعہ کیا مزید براہ بائبل کے الفاظ میں سلیمان بادشا فیرون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی آجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا یہ ان قوموں کی تھی جن کی بابت خداون نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا نہ وہ تمہارے بیچ آئیں کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے جلیل القدر پیغمبر جنہوں نے نسل انسانی پر عظیم ترین احسان کیا جادوگروں کی صدیوں پرانی انسانی قربانی کی ریت موقوف کی بچوں کی قربانی کی جگہ جانور کی قربانی کو رائج دیا مکمل اور دائمی طور پر وادی فیرات و دجلہ کو بطوں کے وجود سے پاک نہیں کر سکے ان کے بعد انہی ہی کے تعمیر کیے ہوئے کعبہ میں آل اسماعیل نے بترک لیا نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف ملا کہ حضور نے نہ صرف کعبہ کو گمشدہ اعترام بحال دلایا بتوں کا نام و نشان مٹایا بلکہ دنیا بھر میں بت پرستی کے خلاف جہاد کیا جو حضور کے زمانے میں اور بعد میں نہائیت مؤثر ثابت ہوا اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ شعبتہ بازی اور سہر اور جادو کے مختلف طریقے اور ان سے بچاؤ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے بہت شکریہ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کی دی اور سبسکرائب کی دی ہمارے چینل دا باٹم لائن کو اپنا اپنے دوستوں کا خیال رکھئے بہت شکریہ